اپنے دور کے انتہائی پرکشش جازب نظر ذہین اور قابل وکیل نعیم بخاری اور پاکستان کی انتہائی خوبصورت کلوکارہ تاہرہ سید کا گھر کیسے ٹوٹا ان دونوں میں طلاق کروانے میں میاں نواز شریف کا کیا کردار تھا آج کی سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے اسی کی دہائی کے آخری سال چل رہے تھے پاکستان کا ایک اُبھرتا ہوا وکیل اپنی خوش لباسی جازب نظری خوش گفتاری حاضر جوابی اور حصے مزا کی وجہ سے اپنی وقالت کے ساتھ ساتھ سرکاری ٹیلی وین کے پروگرام پر اپنے چلوے دکھا رہا تھا یہ وکیل آج ملک کا معروف قانوندان اور حکومتی جماعت پاکستان تحریکی انصاف کا اہم رہنما نعیم بخاری ہے اسی طور میں پاکستان کی ایک منجیوئی گلوکارہ ملک پکھراج کی بیٹی طاہرہ سید اپنی آواز کے ساتھ ساتھ اپنی سراہی جیسی گردن اور اپنے حسن سے دیکھنے اور سننے والوں کو مسہور کرنے لگ گئی تھی اپنے چند ہی گانوں سے طاہرہ سید ناظرین اور سامین کے دلوں میں گھر کر گئیں لیکن طاہرہ سید کے دل میں گھر والی خوبصورت شخصیت نعیم بخاری تھے یہ دونوں ایک ہی آفیس میں کام کرتے تھے نعیم بخاری اپنی مزاہیہ باتوں سے طاہرہ سید کو ہسا ہسا کر لوٹ پوٹ کر دیتے تھے انہوں نے طاہرہ سید کو شادی کا پیغام بھیجا جس پر طاہرہ سید نے اپنی والدہ ملک پکھراج سے بات کی گلوکارہ ماں بیٹی نے نعیم بخاری کی شخصیت ان کی اپھرتی ہوئی شہرت اور ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے شادی کے لیے رضا مندی ظاہر کر دیں یوں طاہرہ سید اور نعیم بخاری رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے دونوں کو اللہ تعالی نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی دونوں کی زندگی ہسی خوشی گزر رہی تھی کہ دونوں کو کسی بدخواہ کی نظر لگ گئی اس زمانے میں ایک فوجی ڈکٹیٹر نے اپنے ایک قریبی خاندان کو نوازنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی اس خاندان کے دو بھائیوں میں سے ایک پنجاب کا وزیرعالہ جبکہ دوسرا رکن صوبائی اسمبلی بن گیا دونوں نے اپنے آقاوں کی آشیرباد سے اپنے کاروبار کو وسط دینا شروع کر دی پھر سیاست میں ترقی کرتے کرتے انیس سو نوے میں ایک ملک کا وزیرعالہ بن گیا یہی سے دونوں کا سیاسی کیریئر اپنے اروج کی جانب بڑھنے لگا تاریخ کے ہر نو دولتیے کی طرح جہاں ان دونوں بھائیوں نے کمائی کے جائز اور ناجائز ذرائع بنائے وہیں پر دونوں عیاش تباہ اور نسوانی حسن و جمال کے رسیہ تھے ایک نے تو خیر کئی ایک شادیاں رچالیں لیکن دوسرے کا شوق صرف خوبصورت عورتوں سے تعلقات استوار کرنا اور پھر اسے بھلا دینا تھا یہ اس وقت کے وزیرعالہ میاں نواز شریف تھے جن کی شکاری نظروں نے طاہرہ سید کے حسن کو پسند کر کے ان کی قربت حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں میاں نواز شریف نے طاہرہ سید سے ٹیلی فون پر رابطے شروع کر دئیے اور ان سے گانوں کی فرمائش کرنا شروع کر دیں وہ پہلے ان کی آواز اور پھر ان کے حسن کی تعریفیں کرنے لگے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا یہاں تک کہ طاہرہ سید کو مری میں چیئر لفٹ کا کروڑوں روپے کا ٹھیکہ انائد کر دیا گیا یہاں تک کہ نواز شریف نے طاہرہ سید سے اظہار محبت کرنا شروع کر دیا نواز شریف کی دولت اور ان کے پاس موجود حکومت کی چکا چوند نے طاہرہ سید کی آنکھوں پر بھی پٹی باندی انہوں نے اس اظہار محبت پر احتراز تو نہیں کیا لیکن کمزور سے لہجے میں اپنی مجبوری بیان کر دی کہ بھلا ان کے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیسے ہوگا جس پر میاں نواز شریف نے حسین گلوکارا کو بہلا اور پسلا لیا کہ وہ نئی بخاری سے طلاق لے لیں اس کے بعد نواز شریف ان سے شادی کر لیں گے اور وہ ملکہ بن کر محلوں میں راج کریں گی ایک عالی تعلیم یافتہ اور متوسط گھرانے کی گلوکارا اس چھانسے میں آ گئی اور یوں طاہرہ سید نے دولت کی ریل پیل آلی شان بنگلوں گاڑیوں اور جائدات کے سبز باغ دیکھ کر نئی بخاری سے طلاق لے لی نواز شریف نے گلوکارا کا گھر برباد کرنے کے بعد ان سے شادی نہیں کی لیکن اپنا دل بہلا کر انہیں ایک گزرے ہوئے خیال کی طرح فراموش کر دیا اور ایش و اشرت اور وقت گزاری کے اس شوق نے دو زندگیاں تباہ کر دیں طاہرہ سید اور نئی بخاری میں اب کوئی تعلق ہے نہ رابطہ بچے صرف اپنی والدہ سے ملنے جائے کرتے ہیں نئی بخاری اپنی پیشہ واران زندگی میں مگن ہیں لیکن بیوی کی بے وفائی اور نواز شریف کا ان کے گھر پر ڈاکا شاید ایسے گھاؤ ہیں جنہیں وہ کبھی بھول نہیں سکیں گے ڈاکٹر شاہد مسود نے دعویٰ کیا ہے کہ طاہرہ سید کی طلاق میاں نواز شریف کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ وہ ان کو کالز کرتے رہتے تھے